حضرت معاہ سعید خانصہ ورحمت اللہ علیہ فرماتے ایک خصوصی کشت کے لیے علاجاً دس عمومی کشت کرنے پڑیں گے انتو عمومیت میں پھریں کوئی پہچانے نہ پہچانے جی تو نہیں پہچانتا تو کیا ہو گیا حرم اس کے لیے خالی ہو گیا ہے اسے تو وہ پہچانتا ہے جو حلقہ اور حرم کا مالک ہے اور بادشاہ تیرے یوں کہنے سے کیا ہوتا ہے یوں چڑنے سے کیا ہوتا ہے کون عظمی ہے یہ اسے حل و حرم کا مالک پہچانتا ہے تو نہیں پہچانتا تو کیا ہوا میرا اپنے خدا سے جوڑ بیٹھ جائے میرا اپنا خدا سے رابطہ بن جائے مجھے کسی کی سہارے کی اور کسی کے جہے گزارے کی ضرورت نہیں ہے دعوت کا کام اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کام مارے مارے پھرنا ایک کزین بنانا یوں کہ دائی تو انتظار نہیں کرتا وہ تو دیکھتا ہے جہاں موقع لگے اس لئے وائز کہتا علیکم یا معشر المسلمین اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہاری ذمہ در یہ ہے اور صدیق اکبر کیا کریں میں زندہ رہوں اور کام دی دین مٹے یہ نہیں ممکن اپنی طرف کیا ذمہ داری کو منصوب میں زندہ رہوں اور کام مٹے یہ ممکن نہیں بذرگو کام کو اپنا کام بنانا میرا کام ہے تو یہ سب میرے مددگار ہیں یوں کہ مددگار مانو گے تو احسان مانو گے پھر ان کی رعایت کرو گے پھر ان کے ساتھ اچھا برطاوہ کرو گے پھر اگر اپنے آپ کو ان سے الگ کر لوگے یہ کچھ بھی نہیں ہم تو کام کرنے والے کی مدد لیں گے اس کی بھی ضرورت ہے ہمیں تو رونے والی آنکھ کی بھی ضرورت ہے ہمیں تو چلنے والے پیر کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں تو دل والوں کی بھی ضرورت ہے ہمیں رات والوں کی بھی ضرورت ہے دن والوں کی ضرورت بہت سے لوگ رات کے لوگ ہوتے ہیں رات کے شیر کرسی کا آدمی اور ہے مسلح کا آدمی اور ہے مسلح والے کا وزن ہے خدا سے رو کر وہ بدلوا دے گا جو کرسی والا نہیں کر پائے گا رات کا شیر اور ہوتا ہے دن کا شیر اور ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں سے آنسو بہنے میں اللہ نے قدرت رکھی ہے سارے سمندروں کی دھات میں وہ قوت اور قدرت نہیں ہے جو ایک آنکھ کے آنسو میں تاثیر ہے کہ آنکھ کو بجوا دے گی بھاری نعمت ہے دو قطرے بھاری ہیں ایک شہید کا شہادت میں اور ایک رونے والے کا رونے میں تو رونا مستقل ایک کام ہے ایک بزرگ جا رہے ہیں آخر میں قرض دار ہو کر جی قرض دار ہو کر قرض پہ آگئے ایک بچہ کچھ بیچ رہا تھا اسے بکوا جی خرید لی دے دو ان کو یہ کھا لیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اپنے پیسے مانگنے لگا تو وہ بزرگ کے پاس کہنے لگے ارے بیٹا اگر ہوتا تھے یہ سب کیوں بیٹھتے ہیں یہ سب اپنا ہی قرضہ لینے آئے ہیں یہ بھی سب قرضے والے ہیں وہ بچہ رونے لگا امی آٹا امی آٹا میری امی تو آٹا مانگا رہی ہے یہ ہے وہ ہے تو بزرگ کو رونا آ گیا وہ کہنے لگے اللہ اس دنیا میں چلتے چلتے کیوں زلیل کرے یہ قرض خواہ بیٹھے ہیں کیوں مجھے ایسی حالت میں موت دے تو اپنے ذہانے سے ان کو دے دے یوں کہ اللہ نے اتنا دے دیا کہ بچ بھی گیا اور سب کا عدابی ہو گیا تو کسی باد میں تعلق والے نے پوچھا جاتے ہیں کیا باد ہے ارشاد فرمایا کوئی رولانے والا نہیں آیا تھا اس بچے نے رولا دیا کام بن گیا رونے کی ضرورت ہے رونے سے جو کام بنے گا وہ ہسنے سے نہیں ہوگا رونا اصل ہے اس لئے بولنے کی زبان ایک ہے رونے کی جائے آنکھیں دو ہیں سننا بھی زیادہ ہے ہمیں رونا بھی زیادہ ہے چلنا بھی زیادہ ہے پکڑنا بھی زیادہ ہے اور سوچنا بہت ہے سوچ سوچ کے بولیں گے ایک جملہ ہمارے فساد کا ذریعہ بن جائے گا مسجد میں اور ایک جملہ پورے معاشرے میں صلاح کا اور فلاح کا ذریعہ بن جائے گا سوچنا پڑے گا کیا بول دیا منگا اس لئے بزرگوں کو لے کے چلنے کا مزاج دیکھی نہیں آپ نے ایک پہ ہاتھ رکھ رکھا ہے ایک کو دودھ پلائے جا رہا ہے اور ایک پہ پیر رکھ رکھا ہے اور ایک کو آنکھ رکھ رکھی ہے وہ عورت نے چار پانچ بچوں کو سب کو صلاح رکھا ہے سب کو مطمئن کر رکھا ہے کسی کو بیٹا کہہ رہا ہے ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے کہیں جانا ہو رہا تھا رائپور میں ایک دکان دیکھی یہ جو بیکھتے ہیں نا کھانے والے تمباکو کیا 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 دونوں ایک لائن کی دکان دونوں پر دونوں پر جوان لڑکے ایک آدمی موٹر سائی کھڑی نہیں کر پاتا آ جاؤ چھا تشریف لاؤ آ جاؤ بھائی جان کیا لوگے آ جاؤ بیٹا آ جاؤ اببا آ جاؤ اببا آ جاؤ جو آوے اسی سے خطاب کسی کو اببا کہہ رہا ہے کسی کو بھائی جان کہہ رہا ہے کسی کو جہاں چچا کہہ رہا ہے کسی کو جہاں ایک آ گئی عورت ابھی آ جاؤ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور دوسرا دکان والا استغناء سے پر کھڑا ہے مایوس بیٹھا ہے کوئی نہیں آ رہا اور دونوں کی جہ دکانیں سجی ہوئی ہیں بزرگوں اگر انتظار کرو گے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو بیٹھے رہے نا کوئی نہیں مسئلہ پوچھنے آ رہا کوئی وضوع کی جائے ترقیب نہیں پوچھنے آ رہا اور اگر محنت کرو گے اور خوشحامت کرو گے اور ایک ایک پاس جاؤ گے تو لوگ تمہیں امیر صاحب بنا لیں گے ایک مستی صاحب سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ مولانا لوگ چڑھتے ہیں کہ یہ جماعت والے امیر امیر اور مجھے امیر نہیں کہتے بھائی وہ تین دن میں لے گیا بیس آدمیوں کو اگلے مہینے میں پھر لے گیا دس کو تیس مامور تو یہ ہو گئے جو ہر مہینے وہ لگائے گا دس پندرے کے ساتھ جماعت میں وقت تو پچاس چالیس بن جائیں گے اور تم جاتے ہی نہیں تو تمہیں کون کہے گا ہم تو ایک ایک کے پاس جا کے سلام کریں گے ایک ایک کو جا کے سلام کریں گے حضر معایلیات صاحب ان کے لالے ایک آدمی کے پاس چلے گے وہ وہ ذکر کر رہے سوتے ہوئے بچوں نے ان کو جگانا چاہا حضر فرما نہیں 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 ہم تو ایک ایک کی طلب میں جائیں گے ایک ایک کی طلب میں جانا پڑے گا لانا پڑے گا جسے مچھلی چاہیے وہ لاؤ ڈونڈ کے شکار چاہیے جاؤ جنگلوں میں یہ شہزادے آتے ہیں ہمارے ہندوستان کے جنگلوں میں کیا ہے ان کو شکار کی جائے ایک ایک شوق لگا ہے ہمیں تو میدان میں اترنا پڑے گا ایک ایک کے پاس جانا ایک ایک کی خوشامت کرنا ایک ایک کی جائے آجزی کرنا ایک ایک کو نرمی سے لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں لیکن کتنی وہ ساتھ کے مالک ہیں اور کتنی گنجائش کے آدمی ہیں کیونکہ اپنے بھائی کو جو چھوٹے ہیں ہمی نبوت سے جی سرفراز کرا کے رہے اللہ پاک میرے بھائی کو نبی بنا دے کیونکہ دائی کو تو اتنی گنجائش سے چلنا پڑے گا کہ نبی بنوا لے موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو نبی بنوا لیا کہاں سے اس کو اصیبت کو شریع کر لیا ہم یوں ڈرتے ہیں یہ لگ گیا تھے تو بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے تو بھاری بڑھتا ہے میرے بزرگوں ہمیشہ قربانی دینے والا تو آگے جائے گا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دیکھو توریت انجیل زبور سب ان کی نسل میں ہے اور قرآن چند صحیفے شیش علیہ السلام کے حصے میں ہیں باقی ساری آسمانی پیغام آسمانی کلام آسمانی خدا کا جائے حکم نامہ وہ سب ابراہیم نسل میں کیوں قربانی دی ہے آگ میں جلیں بوتے بڑھ بوتے جیل میں جا رہے ہیں تو جو آدمی قربانی دے گا اسی سے درخت بنے گا بیج پھٹتا ہے گلتا ہے اسی سے پودے بنتے ہیں اسی سے درخت بنتے ہیں اسی سے پھل گاتے ہیں ہم تو بھائی پھٹ جائیں گے غم میں اس کو بھی لانا ہے اس کو بھی جیل نہ جن کے بچے نہیں ہوتے ان کی زندگیہ الگ سے ہوتی ہے اور جن کے بچے ہوتے ہیں ان کی زندگیہ الگ سے ہوتی ہیں سب کو چپکانا پڑے گا ایک ایک کی خوشامت کرنا با سلاحیت لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کی سلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا آخر حضرت عبی بن کعب میں کوئی تو خوبی ہے جو اللہ پاک ان سے قرآن سننے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا قرآن سنو حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے کالے رنگ کے کسی خوبی کے تو مالک ہیں جو نبی جیسی نماز پڑھتے ہیں اور نبی جیسا قرآن پڑھتے ہیں اکیلے آئے تھے یہاں کوفے میں ایسی محنت کی چار ہزار فقہان چار سو قرآن پیدا ہو گئے اور جب حضرت علی تشریف لائے تو کہنے لگے اس آدمی نے اس شہر کو جگمگا دیا ہے جگمگا دیا ایک ایک آدمی نے آدمی کو جگمگا ہے علاقے کو ملکوں کو سوبوں کو اس لئے میرے بذرگوں ایک ایک آدمی پر ایسی محنت کرنی ہے کہ اس کے پیچھے خاندان ہیں حضرت تو فیل بن عمر دوسی ناومید نہیں ہوئے اور جب ناومید ہو کر آئے تو پر امید بنا کے بھیجا اللہ نے حضرت ابو حریرہ جیسے جن کو پانچ ہزار سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں ایسوں کو لیا ہے ہم تو ایک ایک پر محنت کریں گے اور بذرگوں بندی ہوئی پتنگ دوڑتی ہے کٹی ہوئی پتنگ جائے کہیں کئی مار کھا جائے گی لٹکی رہے گی کسی درخت میں لٹکی رہے گئی جائے کسی تار میں ہم اپنے امیر کے ساتھ بندے رہیں گے ترقی کریں گے اور اپنے ذمہ دار کے ساتھ نہیں بندھیں گے تو آزاد آدمی ایک کروڑ کے ساتھ بھی نماز پڑھے گا تو بغیر جماعت کے مانی جائے گی کسی درستان